پولیس اور سی آر پی ایف کا سرچ آپریشن جاری ہے ڈالہوری اور آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن چلائی جارہا ہے تو جیسا آپ نے آپ کو پہلے میں بتایا تھا کہ راجوری میں ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے راجوری سے بڑی خبر ہے مشکوک نقل و حرکت کے اطلاع کے بعد تلاشی مہم چلائی جارہی ہے پولیس کی ٹیمیں اور سی آر پی ایف یعنی سینٹر لیزر پولیس فورس پولیس اور سی آر پی ایف ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری ہے ڈالہوری اور آس پاس کے علاقوں میں یہ آپریشن چلائی جارہا ہے شکتی ہمارے سینٹر کے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ شکتی کیا جانکاری ملنے کیا آپڈیٹ ہے دیکھئے راجوری زلہ کا یہ ڈالہوری کا علاقہ یہاں بیتی رات جو ہے وہ کچھ اطلاع سیکیورٹی فورسز کو ملی تھی کہ دو سے تین شخص یہاں پر جو ہیں وہ موجودگی ان کی بتائی گئی تھی تو اس کے بعد اسکیورٹی فورسز نے اس پورے علاقے میں یہ دلوڑی کا علاقہ ہو آرگی کا علاقہ ہو بلزیالہ کا پیو کا یہ تمام علاقہ جو ہے اس پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی فورسز سرچ آپریشن چلائے ہوئے ہیں اس پورے ایریے میں جو اس تھانیین لوگ ہیں ان کی سعیوگ جو ہے وہ لیے جا رہا ہے ویڈیٹی میمبرز بھی یہاں پر ہیں ان کا سعیوگ بھی لیے جا رہا ہے اور کسی بھی طرح سے یہ شخص ہیں وہ یہاں سے بچ کے نہ جائیں یہ کوشش سیکیورٹی فورسز کی ہے اس پورے علاقے میں اس سے پہلے بھی اگر میں بات کروں تو کہیں اس طرح کی اطلاع محصول ہوئی تھی کہ اس علاقے میں کچھ اس طرح کے نکلو حرکت جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور جب بھی کوئی سیکیورٹی فورسز کو اس طرح کی اطلاع آتی ہے تو سیکیورٹی فورسز بینہ ڈیل کیے بینہ لاپروائی کیے پوری طور پر اس پورے علاقے میں اس میٹر کو سیریز لیتے ہوئے سرچ چلاتی ہے اور اسی طرح کا سرچ جو ہے اس پہاڑی علاقے میں جنگل کے علاقہ میں جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر سرچ جو ہے اس پورے علاقہ میں جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے جی شکتی یہ جو علاقہ ہے جہاں وہ دیکھے گئے تھے مجتبہ افراد اس کی جانکاری کیسے ملتی ہے کیا جو ستھانی لوگ ہیں مقابل لوگ ہیں وہ لگتار پولیس کو ایسی سوچنا دیتے ہیں کیا ان سے جو امید کی جاتی ہے کہ وہ آتنکواد یا اس طرح کے جوڑے اکٹیوٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہے اور پولیس کو ایسی کسی بھی طرح کی سوچنا سے بروقت عوگت کرائیں یہ بالکل جیسا کی اپنے ہیلپ لائن نمبر بھی پولیس نے جاری کی ہوئے ہیں ہر سانہ پرواری کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ جاری کرے ہو ہے تسبیح آفیس سے بھی ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ جاری کی گئے ہیں اور لوگوں کے پاس پولیس کے وہ ہلپ لائن نمبر ہیں جس وجہ سے جو آہ ہلگ لگ ایریاز میں کیونکہ اس وقت مکی کا سیزن ہے جنگلات کا سیزن ہے اور جنگلات کا ایری ایک دیکھتے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں ہیں جو ان نون پرتنہ ہے اس کی اطلاعات پھوری طور پر مطلقہ ٹھانا میں دیں جو پولیس کے ساتھ تھا جو سی ار پی ایف وی وہاں پر کوئی پوسٹ ہے تو وہاں دیں جا پھر آہ جو ہلپ لائن نمبریں وہاں پر آہ کنٹاکٹ کریں اپنے گاؤں کے مکشہ کو دیں تو کہیں کہیں طریقے سے جب یہ لوگ آہ بہار کہیں گھومتے ہیں جو اننون پرسن ہیں کہیں نظر آتے ہیں تو اس وقت پوری طور پر آہ جو لوگ ہیں وہ الارٹ ہیں کیونکہ لوگوں کا سیوگ جو ہے اس پورے علاقے میں بالکل مل رہا ہے اور آہ لوگ اطلاع اس قرائے کی دیتے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی چونک جو ہے وہ نہ ہو تو بڑا حادثہ کرنے میں یہ کامجاب نہ ہو یہ جو ہے وہ لوگوں کی آہ لوگوں کے اندر ہے کہ بڑا حادثہ کرنے میں یہ دیش کے دشمن کامجاب نہ ہو کیونکہ بڑا مرنہ یاطرہ بھی جو ہے وہ اب کچھ دنوں بعد یہاں پر شروع ہونے والی ہے پندرہ اگست بھی جو ہے وہ آنے والی ہے تو اس طرح سے نہ لاپروائی کرتے ہوئے کسی بھی جو اس طرح کی نکلو حرکت ہے اس کو لائٹلی نہ لیتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں اور سکورٹی فوری طور پر حرکت پر آتی ہے اور صد جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے اس علاقے میں شکتی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری مجھے پیشتی بہت شکریہ